اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ امراضی میدہ کے حوالے سے ہے اور یہ جو ہمارا نسخہ ہے میدے کے حوالے سے یہ تریاک میدہ ہے تو تریاک اس کو کہتے ہیں کہ جو نسخہ بہت زیادہ سپیڈ سے اور پر اثر ہو بہت زیادہ سپیڈ سے ورک کرتا ہو بہت زیادہ تیزی سے کام کرتا ہو اس کو تریاک کہتے ہیں تو یہ نسخہ تریاک ہے اور یہ بہت ہی مختصر سا چھوٹا سا نسخہ ہے اس کو آپ گھر میں آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو یہ نسخہ بنا کے رکھیں یہ نسخہ کام کرتا ہے درد میدہ میں جو میدے میں درد ہوتا ہے اس میں یہ اچھا ورک کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ بدحضمی کے لیے یہ بہت بہترین ہے اور پیٹ میں جو قراقر میدہ جو پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے آوازیں آتی ہیں اس کے لیے یہ بہت زیادہ بہترین ہے اس کے علاوہ یہ کھانا حضم کرنے کے لیے بھی بہت ہی معاون اور زبردست نسخہ ہے اس کو آپ بنائیں اور اس کو بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو چلیئے نسخے کی طرف چلتے ہیں بہت ہی مختصر سے اس کے اجزاء ہیں تھوڑے سے اجزاء ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بنتا ہے اس میں ایک چیز ہے سوہاگا وہ آپ نے لے کے سوہاگا اس کو آپ نے گھر میں بریان کرنا ہے بریان کرنے کا طریقہ جو ہے ہمارے چینل پر موجود ہے وہ میں اپنی اس ویڈیو کے آئی کارڈ میں اس کا لنک دے دوں گا یا ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا تو وہاں سے آپ وہ بریان کرنے کا طریقہ دیکھ لیں تو اس میں سوہاگا جو ہے وہ آپ نے بریان کر کے اس نسخے میں ڈالنا ہے اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہے آپ نے سمپلی لے کے تو اس کو پاورڈر کر کے آپ نے یہ نسخہ تیار کر لینا ہے تو اس نسخے کے جو اجزاء ہیں وہ آپ کو نوٹ کرواتے ہیں تو اس میں پہلے اجزاء ہیں نمک سیاہ نمک سونچل اور نمک توام یعنی کہ جو کھانے والا نمک ہے یہ آپ نے لینے ہیں نوشادر سوہاگا بریان آپ نے لینا ہے نرکچور حلیلا سیاہ آپ نے لینا ہے پوست حلیلا قابلی یعنی کہ آپ نے جو حلیلا قابلی ہے اس کا آپ نے چھلکا لینا ہے اس کی گھٹلی آپ نے پھینک دنی ہے باؤ بڑنگ اور مرچ سیاہ آپ نے لینی ہے یعنی کہ کالی مرچ اور سونٹھ آپ نے لینا ہے یعنی کہ جو خوشک ادرک ہوتی ہے وہ آپ نے ایک ایک تولا یہ ساری چیزیں آپ نے ایک ایک تولا لینی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے لے کے تو سوہاگی کو آپ نے بریا کر کے اس کو بھی اس میں ڈال کے تو آپ نے ان سب چیزوں کو آپ نے پاودر کر لینا ہے یا پنسار سے آپ نے پاودر کروا لینا ہے یا اگر آپ کے گھر میں گرینڈر وغیرہ کی مشین ہے جو پاودر کر سکتی ہے تو اس میں آپ پاودر کر کے اسے چھان بین کے اسے رکھ لیں کسی جار میں محفوظ کر کے اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چھٹکی آپ نے اس میں سے پاورڈر لینا ہے اور ہر کھانا کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن یاد رہے کہ اگر آپ کے میدے میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہو تو اس وقت آپ نے یہ صفوف استعمال نہیں کرنا یہ نسخہ آپ نے تب استعمال کرنا ہے جب میدے میں بوجھ محسوس ہو رہا ہو یا میدے میں آوازیں آتی ہو گرگر کی آوازیں آتی ہو بدحضمی ہو لیکن جلن نہ ہوتی ہو یعنی کہ میدے میں گرمی ہیٹ نہ ہو میدے میں تھنڈک کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہو بوجھ ہو پیٹ پھولا ہوا ہو گیس بنتی ہو آوازیں آتی ہو بدحضمی ہو ٹھیک ہے موں میں پانی آتا ہو گلے میں پانی آتا ہو تو اس وقت آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے جب میدے میں جلن ہو تب آپ نے یہ نسخہ استعمال نہیں کرنا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تو اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ آپ کو یہ نسخہ فائدہ دے گا بہت ہی فائدہ من نسخہ ہے اس کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ ہمیں انشاءاللہ دعاوں میں یاد کریں گے تو یہ مختصر سا نسخہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا اس کو آپ بنائیں اور جب آپ کو ضرورت ہو جب کوئی پریشانی ہو میدے کے حوالے سے تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے دیجئے نیکسٹ کے ویڈیو کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ